بڑی پیشرفت اپیلیں نواز شریف صاحب کی طرف سے اپیلیں نواز شریف صاحب کی جو ہونی ہے اپنی سزاؤں کے خلاف اہلیت کے خلاف اہلیت کے خلاف ان اپیلوں کی بھی تیاری کی جا رہی ہے شروع اب فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے دی تاریخ آ چکی ہے میں یہ بتا دوں تاریخ آ چکی ہے انتخابات کب ہوں گے یہ ڈیٹھ بھی آ گئی ہوئی ہے اب تھوڑے سے کچھ اب ہاں میں تھوڑے سے کچھ معاملات ہیں جو تیہ ہونا ابھی باقی ہیں لیکن تاریخ آ گئی ہے اگر وہ معاملات تھوڑے سے آگے پیچھ ہوئے تو تاریخ تھوڑی سی آگے پیچھ ہو جائے گی ورنہ وہ تاریخ ہوگی ایک چیز جو پتا چلا ہے وہ یہ کہ چیف فلیکشن کمشنر صاحب جن کے پاس اب انتخابات دینے کی تاریخ کا اختیار قانون بڑھا ہے نو حکومت نے ترمیم کی تو ترمیم قومی اسیمبلی سے تو منظور ہو گئی تھی سینٹ سے میں قانون پڑھا ہوا ہے وہ آج کل میں منظور ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا بلکہ ہو جائے گا تھوڑا سا اس میں ڈیلے تھا تو وہ قانون بن جائے گا تو اس کے بعد جو اختیار صدر کے پاس تھا کہ قومی اسیمبلی کی تحلیل کے بعد یا قومی اسیمبلی کی مدت مکمل ہونے کے بعد صدر نے تاریخ دینی ہے تو وہ تاریخ اب صدر نہیں دے سکیں گے وہ تاریخ بھی چیف فلیکشن کمشنر دیں گے کیونکہ اس حکومت کو اندازہ تھا کہ صدر مملکت صاحب جو ہے وہ کوئی ہینکی پھینکی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں آریف الوی صاحب گو کہ اب وہ بھی اس طرح عمران خان صاحب کا جھنڈا بلند کیے نہیں ہوئے جھنڈا اور نے صدر نیمان کر دیا ہے سرنگو کر دیا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا ظاہر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یا پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا عمران خان صاحب کے غلط فیصلے غلط پالیسی ہو غلط تعلیمات کی وجہ سے تو پھر یہ تو ہونا تھا اب تو یہ ہے کہ وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں میمز بن رہی ہیں چھٹکلے بن رہے ہیں کہ لوگ نعرہ لگاتے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کا اور ہوتر کی آواز سنتے ہیں پولیس کی سائرن کی اور اس کے بعد وہی وہ نعرہ بدل جاتے ہیں نواز شریف کا نعرہ زرداری کا نعرہ بلاول کا نعرہ مولانا فضل الرمن کا نعرہ بن جاتا ہے تو صورتال پی ٹی آئی کی ظاہر اب یہ ہو چکی ہوئی ہے تو تحریک انصاف جو ہے وہ تو ظاہر انتخابات میں اس طرح ایکٹیو نہیں نظر آئے گی لیکن صدر مملکت صاحب بیٹھے ہوئے تھے جھنڈا اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے تو صدر مملکت صاحب کے تانت جو باقی رہ گئے تھے ہاروی ترمیم کے بعد وہ بھی کاٹ دیئے گئے وہ بھی نکال دیئے گئے تو اس میں خاص طور پر یہ معاملہ تھا انتخابات کی تاریخ دینے کا جب آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب سمبلی توڑ دی گئی تھی تو اس کے بعد پھر تاریخ گورنر نہیں دے رہے تھے گورنر صاحب نے کہا جی میں نے کونسی سمبلی توڑی ہے کہ میں تاریخ ہوں تو پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جی تاریخ دیں تو انہوں نے کہا جی میں تاریخ نہیں دے سکتا سپریم کورٹ نے صدر مملکت کو کہا کہ جی آپ تاریخ دیں تو صدر مملکت نے تیسے اپریل کی تاریخ دی تھی جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تو انتخابات نہیں کروا سکتے تیسے اپریل کو انتخابات نہیں ہوئے تو پھر سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو انتخابات کی تاریخ دے دی چودہ مئی کو انتخابات نہیں ہوئے پنجاب کے اور تو سپریم کورٹ نے کہا چیلنج یہ ٹھیک ہے کھیل ختم پیسہ آسا ہوں خوش نہیں کہہ سکتے ہوں ہم نے فیصلہ دے دیا تاریخی فیصلہ ہم نے تاریخ رکم کر دی ہے انتخابات ہو نہ ہو تو بہرحال تو صدر صاحب کا وہ جو اختیار تاریخ دینے کا وہ بھی ان سے واپس لے دیا گیا ہوا نئے قانون کے تحت تو وہ چیف الیکشن کمیشنر نے فیصلہ دینا ہے سورسز جو بتا رہے ہیں سید عمران شفقت صاحب کی خبر تھی پھر اس کو میں نے اپنے سورسز سے کھنگالا بھی کہ عمران شفقت صاحب کی خبر یہ تھی کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے سکندر سلطان راجہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن آگے نہیں جائیں گے نہیں جانے دوں گا انتخابات ٹائم پر ہوں گے وہ ٹائم کون سا ہے تاریخ کون سی ہے وہ میں آپ آگے جل کر بتا تو وہ کہتے ہیں ٹائم پر ہوں گے مقررہ وقت پر انتخابات ہوں گے آئین اور قانون کے بتا دیکھوں گے کیونکہ اب ان کے پاس دوسرا تاریخ دینے کا بھی طاقت ان کے پاس آگئی نا یہ وہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہے جب عمران خان صاحب نے تین اپریل کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر ایک رولنگ دلوا کر اسیمبلی توڑی تھی قانون آئین توڑا تھا صدر مملکت نے عمران خان صاحب کے ایڈوائز پر عمل کر کے اسیمبلی توڑی تھی اور پھر کہا گیا تھا کہ انتخابات کروائیں نوے دن کے اندر اندر معاملہ سپریم کورٹ میں تھا سپریم کورٹ نے اس خود دوٹس لیا تھا سپریم کورٹ جو عمران خان صاحب آج کل کہتے ہیں سپریم کورٹ نے تو اس فیصلہ دے دیا تھا میں نے تو مان لیا تھا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی وہ اپنا رولنگ کا لدم اور تحریک ادم اعتماد پر عمل ہو سپریم کورٹ کہاں آ کر مجبور ہوئی تھی عمران خان صاحب کے اگنسٹ فیصلہ دینے کے لیے وہ ذرا واقعات یاد کرے ساتھ اپریل والے اس دن کیا ہوا تھا کہ سب سارا کچھ تیہ ہو گیا تھا سماعت ہو چکی ہوئی تھی رات گئے پھر کہا گیا کہ جناب انتخابات جس نے کروانے ان کو تو بلائیں چیف الیکشن کمیشنل کو تو بلائیں ان سے پوچھے تو انتخابات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تیس دنوں نوے دن کے اندر اندر جب ان کو بلائیا گیا ان نے کہا نہیں ہو سکتے ان نے کہا آپ کیوں نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کو تو ہر وقت ہما وقت تیار ہونا چاہیے آپ کیوں نہیں انتخابات کروا سکتے ہیں نوے دن میں ان نے کہا کہ جناب وہ اپنا ووٹر فیرستیں بن رہی ہیں ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کم از کم چھے ماہ چاہیے ہو گئے چھے ماہ کا ہمیں وقت درکار ہے اور چھے ماہ سے پہلے میں انتخابات نہیں کروا سکتا بڑی کوشش کی تھی جج صاحبان نے کہ نہیں نہیں تھی اس دن نوے دن کے اندر نظر کروا دے ہمارے لادلے نے جس کو دیکھ کر ہم گھٹو سی یو کہتے ہیں اس نے اسیمبلی توڑی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسیمبلی واپس بحال کر دے نہیں کروا سکتا ہم انتخابات نوے دن کے اندر تو پھر آپ کے سامنے ہے پھر انہوں نے کہا کہ آخری وہ تھے سکندر سلطان راجہ صاحب جن کو بلائیا گیا تھا اور جس کے بعد ورڈکٹ آیا تھا تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی اسیمبلی اعبال تحرکتہ میں اعتماد لائی دیں یہ بات عمران خان صاحب تانے کے طور پر کہتے ہیں کہ جناب یہ رکاوٹ بنا تھا سکندر سلطان راجہ یہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ رکاوٹ بنا تھا یہ سکندر سلطان راجہ ہیں انہوں نے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پچاری پکڑ لی ہے اندخابات کی کیونکہ اگست میں 12 اگست تک میرا خیال ہے اسیمبلی کی عمر ہے اگست میں اسیمبلیت ٹوٹ جائیں گی سندھ پنجاب اور وفاقی اور پھر انتخابات اگلے دو ماہ میں تاریخ آٹھ اکتوبر جو الیکشن کمیشن نے پہلے پنجاب اور خبر پختونخواہ کے مقدمے میں پنجاب اور خبر پختونخواہ کے انتخابات کی پیٹیشنز میں جو انہوں نے بعد میں جب انہوں نے تیس اپریل کو انتخابات الیکشن کمیشن نے نہیں کروائے تھے تو انتخابات نہ کروانے کیا جو انہوں نے پھر تاریخ بھی دے دی تھی کہ انتخابات آٹھ اکتوبر کو قومی اور دیگر صوبہ اسیمبلیوں کے ساتھ ہوں گے آٹھ اکتوبر کی تاریخ پر الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہے شروع کر دیئے انہوں نے تیاریاں تیز کر دیئے انہوں نے تیاریاں ہر ایک چیز ظاہر ہے اس میں بہت کچھ ہوگا ووٹر فیرستے ہوتی ہیں اس میں ہلکا بندیوں میں کوئی اونچنی چھونی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے تو آٹھ اکتوبر کے مطابق الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہا ہے صرف ایک چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انتخابات کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے وہ ہے کہ اگر حکومت اسیمبلیاں مدت پوری ہونے سے پہلے توڑ جائیں اگر دو گھنٹے چار گھنٹے ایک دن دو دن مدت پوری مدت سے پہلے اسیمبلیاں توڑ دی گئیں تو پھر انتخابات نوے دن کے بعد ہوں گے تو پھر آگے جا سکتے ہیں پھر اکتوبر کے بجائے نومبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں نومبر تک الیکشن کمیشن تیار ہے کہ اگر حکومت اسیمبلیاں توڑ دے گی پہلے تو پھر ہم نومبر اس سے آگے نہیں اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا ڈیٹ اگر اسیمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں مدت پوری ہونے سے پہلے تو پھر ڈیٹ پھر بھی چیف الیکشن کمیشنر نہیں دینی ہے اب چیف الیکشن کمیشنر کو ہو سکتا ہے آشرباد اور پولیٹیکل فورسز کا جو نہیں چاہتی کہ لمبا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہو کیونکہ بیچ میں میں نے آپ کو کئی سوالات بتائیں ہیں کہ وہ مارچ میں مارچ دوہزار اکیس تین مارچ دوہزار اکیس کو سینٹ کے انتخابات ہونے ہوتے ہیں ہونے ہیں دوہزار اکیس کے چوبیس کو اکیس کو ہوئے تھے چوبیس کو ہونے تو اگر الیکٹر کالیج اس سے پہلے کمپلیٹ نہیں ہوگا تو پھر سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے پھر سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے تو سینٹ انکمپلیٹ رہے گا سینٹ کو انکمپلیٹ آدھا آدھورہ نہیں چھوڑا جا سکتا یہ بڑی بڑی رکاوٹ ہوگی انتخابات دلے کرنے کی معاملے میں تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب 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 ہے جنہوں نے سینٹ کے انتخابات بھی کروانے ہیں انتخابات آگے نہیں جائے عمران شفقت صاحب کی خبر تھی اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے اپنے طور پر بھی تصدیق کی ہے کہ اگر میری تصدیق کہیں سے نہ آتی ہوتی تو میں عمران شفقت صاحب کی خبر کو اسی طرح کوٹ کرتا لیکن سیکنڈ چیٹ جس کو کہتے وہ کہ خبر بالکل عمران شفقت صاحب کی بسر پر لکھی رہے ایسا ہے چیف الیکشن کمیشنر نہیں انتخابات کو آگے لے کر جانا چاہ رہے اور کہیں نہ کہیں سے ان کو پلٹیکل فورسز کا آشیرواد حاصل ہے اب اس میں ایک سوال اٹھایا جاتا رہا ہے ہم بھی اٹھاتے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اہلیت کے بغیر مسلم دیگ نون انتخابات میں نہیں جانا چاہ رہی نواز شریف صاحب چیف جسس کی موجودگی میں عمرتہ بندیال صاحب کی موجودگی میں پاکستان نہیں آنا چاہ رہے تو پھر یہ معاملہ آگے کیسے جائے گا پھر انتخابات تو اب یہ صورتحال بننے جا رہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اپنی ساری تیاری کر رہے اگر میاں صاحب عام انتخابات سے کہ جو شریف ہوگا فرض کر لیں اکتوبر میں ہوتا ہے یا نومبر میں انتخابات ہوتے تو اس وقت تک اگر وہ شریف کے مطابق ان کے معاملات محچ نہیں کرتے اس سے پہلے وہ شریف جاری ہونے اور کاغذات نامدد کی جمع ہونے سے کی جو تاریخیں ہوتے اس سے پہلے اگر ان کی اہلیت بحال نہیں ہوتی ان کی سزائیں ختم نہیں ہوتی تو کوئی نہیں میاں صاحب زمانت پر تو ہوں گئی تو کوئی نہیں ایک آزا مہینہ لمبا اور چلا لیں گے معاملے کو پھر الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کو لگا کہ مسلمی قنون کو منڈیٹ اگر زیادہ مل گیا اور ان کو لگا کہ مجھے اسیبلی میں آنا چاہیے تو اپنی اہلیت بحال لونے کے بعد چاہے پھر وہ اکتوبر میں ہوتے ہیں نومبر میں اہل ہوتے ہیں دسمبر میں ہوتے ہیں جنوری میں ہوتے ہیں وہ اہلیت بحال کرنے کے بعد وہ آ جائیں گے الیکشنل لڑکے کوئی ایک خلقہ خالی کرواتے ہیں الیکشنل میں آ جائیں گے اور اگر حکومت مسلمی قنون کی نہیں بنتی ظاہر ہے تو پھر پیپلز پارٹی ہے نا دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی کی بنتی ہے اور ویسے مسلمی قنون سے زیادہ امکان لوگ پیپلز پارٹی کی حکومت کا دکھا رہے ہیں قریب میں تو اس میں پیپلز پارٹی کی عادت میں کوالیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے ہو سکتا ہے مسلمی قنون میں جونئر پارٹنر کے طور پر ہو سکتا ہے اپنا پرائم میریسٹر نہ دیں لیکن اگر مسلمی قنون اپنا پرائم میریسٹر دینے کی پوزیشن میں ہو گئی تو پھر نواز شریف صاحب انتخابات لڑیں گے اگر نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کا پرائم میریسٹر ہوگا تو پھر نواز شریف صاحب الیکشن نہ لڑے پھر نواز شریف صاحب کو اللہ زندگی دے اگلی انتخابات کی تیاری کرے لیکن تیاریاں شروع کر دی گئی خبریں جو آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ڈگری گم ہو گئی تھی اپنا گریجویشن کی تو انہوں نے پنجاب یونیسٹری سے نکلوا دیا اس کے علاوہ سیاستدان جب الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے تو وہ اتنا لمبا پروسس ہوتا ہے ان کے لئے ان کی ایک ایک چیز ایک ایک پائی کا حساب کتاب بنا کر تاکہ وہ کانٹرڈک نہ ہو کسی کسی وہ اس میں کوئی اس میں نہ ہو وہ لکونہ نہ ہو کوئی خامی نہ رہ جائے کہ بجلی کے بل ادا ہیں اپنا بینکوں سے کوئی کردہ لیا ہوا ہے کاروبار کا ہے جو بھی وہ ادا ہے کہ نہیں ادا ٹیلی فون آپ کے نام پہ ہیں تو وہ ان کا بل ادا کیا گیا سوئی گیس کے بل آپ کے نام پر ہے تو ان کے بل ادا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ٹیکسز آپ نے کتنے دینے تھی آپ نے دینے ہیں کہ نہیں دینے انکم ٹیکس اگری کلچر ٹیکس پتہ نہیں کتنے ٹیکس ہوتے ہیں چارسو طرح کے ٹیکسز ہیں وہ آپ نے ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے ایف بی آر میں آپ کا پوزیشن کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی پوزیشن کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں آپ کی پوزیشن کلیر ہے کی نہیں کلیر واب ڈاولوں کے پاس آپ ڈیفالٹر تو نہیں ہے ٹیلی فون میں ڈیفالٹر تو نہیں ہے ایک ایک چیز کٹھی کی جاتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے جو وکیل جو ٹیم ہے انہوں نے سہارا جمع کرنا شروع کر دیا اور پھر اپیل کے لیے بھی نواز شریف صاحب کے کاغذات وہ جو ہوتے وہ تیار ہونا شروع ہو گئے وکیلوں نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے اب اس میں ایک چیز اور ہے بلاول بٹو زرداری اور عاصف زرداری تو بڑے عرصے سے الیکشن موڈ میں ابھی کراچی میں جو کچھ ہوا وہ الیکشن موڈ ہی تھا اور اس کے بعد عاصف زرداری صاحب یہاں کافی وقت گزار گئے لاہور میں بلاول بٹو بھی کل ہی لاہور سے اسلام آباد واپس چلے گئے انہوں نے یہاں پر مختلف پولٹیکل پارٹیز سے جو لوگ پیپوس پارٹی میں شامل ہوئے ان کے ساتھ مل ملاقاتیں کی اس کے بعد پر اپنے پارٹی کارکنوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی عاصف زرداری صاحب یہاں ٹھہرے انہوں نے پارٹی میں لوگوں کو شامل کیا انہوں نے مل ملاقاتیں کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہیں مسلم لیگ نون تھوڑا سا پیچھے تھی مگر اب مسلم لیگ نون نے مرم نوا صاحبہ نے ورکرز کرمنچن دوبارہ کرنا شروع کر دی ہوئے پارٹی کے لوگوں کو ذمہ داریاں دینا شروع کر دی ہوئے انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو کارکنوں سے مختلف ونگ سے مرم نوا صاحبہ نے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہوئے مسلم لیگ نون بھی تیزی کے ساتھ اچانت کے چانت آباک دیکھ رہے ہیں کہ وہ تحریہ انہوں نے انتخابات کی اور آئندہ ایک دو ہفتوں میں آپ کو پروپر انتخابی ماحول ملے گا پاکستان پروپر انتخابی ماحول تحریہ کے انصاف وہ جو تھا نواز شریف صاحب کی اہلیت کا ایشو جو کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب اہل ہو اور پھر انتخابات ہو تو ظاہر ہے اس وقت عمران خان صاحب میدان میں تھے عمران خان صاحب کی مقابلے میں نواز شریف صاحب کا ہونا ضروری تھا مسلم لیگ نون علیہ سمجھ رہے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے انتخابات میں تو عمران خان صاحب تم میں بلے ڈوبیں گے تو اب عمران خان صاحب کچھ ڈوب چکے ہوئے اب سنبھل پاتے ہیں نہیں پاتے اور بات ہے لیکن آئندہ کچھ شرصے تک تو عمران خان صاحب دو چار پانچ ماہ ایک سال تک تو عمران خان صاحب آپ کو اپنی کمر پر اٹھتے نظر نہیں آئے گے حالات میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو جو خبر دی تھی کہ بڑا عمران خان صاحب اخلاف بڑی کارنے ہونے جا رہے تو خان صاحب تو ہے نہیں میدان میں پی ٹی آئی کہ لوگ موں چھپاتے پھر رہے چھپتے پھر رہے بچارے ڈرتے پھر رہے تو پھر نواز شریف صاحب کی اہلیت اب کنڈیشن نہیں رہی وہی جو میں نے بات کی کہ انتخابات ہو جائیں گے اس کے بعد الیشن لڑ لیں گے نواز شریف صاحب تو کیا مسئلہ ہے مسلم نون نے بھی یہ اب سوچ لیا ہے کہ ٹھیک ہے میاں صاحب آئیں پاکستان آ کر ہمیں زمانت ان کو مل جائے گی زمانت کا ایشو نہیں ہے اصل ایشو اہلیت کا تھا زمان مل جائے گی اس کے بعد وہ پارٹی کو یہاں پر بیٹھ کر فیصلے کریں ٹکٹیں تقسیم کریں اسی دوران اگر ان کی اہلیت ہو جاتی ہے تو اپریلی بھی ٹکے ٹک نکال لیں نہیں بنتی تو ہمیں گائیڈ کریں ہماری رہنمائی کریں یہاں بیٹھ کر صورتحال جو ہے وہ اب جاری اس طرح تاریخ میں نے آپ کو بتا دی آٹھ اکتوبر اس صورت میں کہ اگر انتخاب اپنا اسیمبلیاں اپنی مدت پوری کریں تو اور اگر اسیمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں تو نومبر پہلے اگر توڑ دی جاتی ہیں تو نومبر پیوپس پارٹی میدان میں مولانا خاصل الرحمن صاحب نے دو روز پہلے تین روز پہلے اعلان کر دیا تھا کہ جی ہم بجلس شورہ میں کہ جب انتخابی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کے امیر صلی اللہ علیہ صاحب تب بھی الیکشن کی تیاری کر رہے تھے جب وزیراعظم نہیں تھے اپریل دوہزار بائیس کے بعد تب بھی انتخابات کی تیاری کر رہے تھے جلسے کر رہے تھے تو وہ جنہوں نے تینکڑوں جلسے کر دیئے اب وہ اندر ہیں اور جو خاموشی سے تماشا بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اب وہ میدان میں اتریں گے اور الیکشن کی کیمپین چلائیں گے اب تک اللہ تک اللہ حافظ